عید الازحہ کی نماز خواتین کیسے ادا کریں گی؟ یعنی عورتیں بقرعید کی نماز کیسے پڑھیں گی؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات کلیر کر دوں بقرعید اور عید، عید الفطر اور عید الازحہ کی نماز عورتوں کے لیے ہے ہی نہیں عورتوں پہ فرض اور واجب ضروری نہیں ہے اسی لیے عورتوں کو اس چکر میں پڑھنا بڑے الجھن میں رہتے ہیں سوال آتا ہے یوٹیوب پہ کمیٹس پہ وارس اوپ پہ سوال آتا ہے کہ عورتیں کیسے نماز پڑھیں گی؟ بھائی یہ نماز عورتوں کے لیے ہی نہیں ہے یہ تو مردوں کے لیے نماز ہے عورتوں کے لیے ضروری تو ہے یا نہیں تو اس چکر میں کیوں پڑھ رہی ہیں؟ پھر بھی علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی عورت اس نماز کو پڑھنا چاہے یہ نماز تو ہوئی نہیں سکتی اس کی پڑھنے ہی پائے گی کیونکہ عدگاہ وغیرہ میں جا کے پڑھتے ہیں عورتوں کو گھر کے اندر رہنے کا حکم ہے قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ عورتوں کو گھر سے باہر نہیں نکالو وغیرہ وغیرہ دلائل ہیں یہ سب دلائل کے بات الگ ہیں مسئلہ صرف بیان کر رہا ہوں تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بقریت کے دن عدل ازہا کے دن یا عدل فطر کے دن نماز پڑھنا چاہے عورت اس کی تو نماز بقریت کی نماز نہیں پڑھنے جائے گی تو ایسی صورت میں اکیلی تنے تنہا شکرانے کی نماز یا چاشت کی نماز ادا کر لے کیسے وہ بھی سمجھ جائیے دو رکعت نماز پڑھنا ہے اس کو دو رکعت نماز یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی عورت پڑھ لے گی تو ٹھیک ہے نہیں پڑھے گی تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑھے گا پڑھ لے اچھی بات ہے پڑھ سکتی ہے اب کیسے پڑھے گی دو رکعت ویسے ہی پڑھے گی جیسے نفل نماز پڑھتی ہے نفل نماز کا جو طریقہ ہے سیم طریقہ وہی ہے دل میں اتنا سوچے نیت یہ کرے میں دو رکعت شکرانے کی نماز پڑھ رہی ہوں اللہ حق پر کہے کہ نماز شروع کر دے یا شکرانے کی جگہ اگر چاہے تو چاشت کی نماز دو رکعت یا چار رکعت اگر چاہے چاشت کی نیت سے پڑھ لے لیکن ہاں اتنا خیال رہے جن جگہوں پہ بقرعید یا عید کی نماز ہوتی ہے ان علاقوں میں جب تک عید یا بقرعید کی نماز نہیں ہو جائے تب تک وہاں پر عورتیں نہ چاشت کی نماز نہ شکرانے کی نماز نہ کوئی اور نفل نماز وغیرہ پڑھ سکتی ہیں نہیں پڑھ سکتی مکروح ہے اسی لیے خیال اتنا کر کے یہ نماز پڑھئے مرد حضرات جب عیدگاہ سے نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں اس کے بعد آپ نماز پڑھیں یہ دو رکعت نماز اور جہاں نماز ہوتی نہیں ہے بلکل دہاتی علاقہ ہے وہاں تو عید کی بقرعید کی نماز ضروری نہیں ہے تو ایسی صورت میں صبح سے صویرے سے فجر سے فجر کی نماز کے بعد جب سورج وغیرہ نکل جائے مکروح وقت نکل جائے اس کے بعد آپ یہ دو رکعت نماز اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی پڑھ سکتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے بہرحال یہ چند باتیں جو بہت اہم اور ضروری ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالم محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین